بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شیخ مفید رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا اس زاہد کا نام مشرب بن وعیب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا اس کی عمر ایک سو نوے سال تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو زکوں شیخ مفید فرماتے ہیں اس زاہد کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرص سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہو گئی زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں جناب ابو طالب نے کہا میں تہامہ کا رہنے والا ہوں اس نے پوچھا کون سے تہامہ آپ نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ اس نے پھر پوچھا کہ تمہارا تعلق اس قبیلے سے ہے جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بن حاشم بن عبد مناف سے ہے زاہد کی خوشی کی انتہا نہ رہی بے اختیار آگے بڑھا ہاتھ کا بوسا لیا اور کہنے لگا الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے تو جناب ابو طالب نے بتایا میرے والد کا نام عبد المطلب ہے زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے موں سے نکلا میں نے الہامی کتابوں میں پڑا ہے کہ جناب عبد المطلب کے دو پوتے ہوں گے جن میں سے ایک نبی اللہ ہوگا اور دوسرا ولی اللہ اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبد اللہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا جب نبی تیس برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا اور اے ابو طالب وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں جناب ابو طالب نے کہا میرے بھائی عبد اللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت قریباً انتیس برس کا ہے اس زاہد نے یہ سننے کے بعد کہا آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں یعنی جناب ابو طالب نے کہا میں یہ کیسے یقین کرلوں کہ تم سچ بول رہے ہو اس زاہد نے کہا آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے اللہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرہ برہ ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے جس سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ و جہاہل کریم کی ولایت کی ان کی پیدائش سے پہلے پیش گوئی کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے تو ایک دن آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو دریافت فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسی عبادت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہو لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے میں نے پہلے اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا چنانچہ اس رات جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے ارض کیا کہ مجھے دارہ اسلام میں داخل فرما لیں یوں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا دور ولایت و عظمت شروع ہو گیا اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے آمین